حضرت خلیفت المسیح کے ارشادات کی روشنی میں نیشنل مجلس صحت یو ایس اے عباب جماعت کی عالی جسمانی اور ذہنی تربیت کے مایار کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف جسمانی سرگرمیوں کا انعقاد کرتی رہتی ہے اسی جذبے کو مدد نظر رکھتے ہوئے انسال مجلس صحت ٹی ٹونی کرکٹ ٹورنمنٹ کا انعقاد مورخہ چبیس سے اٹھائیس جنوری دوہزار اٹھارا کو فلوریڈا میں سنٹرل براورڈ ریجنل پارک میں ہوا کھیلوں سے متعلق اس مصبت سرگرمی میں شرکت کرنے کے لیے یو ایس اے کے مختلف علاقوں سے آنے والی ساتھ ٹیموں نے مایامی جماعت کو اپنی مہمان نوازی کا موقع دیا مورخہ اٹھائیس جنوری بروز اتوار مایامی جماعت نے ٹی ٹونی ٹورنمنٹ کے کھلاڑیوں کی حوصلہ فضائی کے لیے جماعتی پکنک اور باربیکیو کا احتمام کیا مورخہ اٹھائیس جنوری بروز اتوار سمائے فائنلز میں غلف ریجن کی ٹیم نے نیو جرزی ریجن کی ٹیم کو آٹھرن سے اور ساؤتھ فرجینیا ریجنز نے ویسٹ کوس ریجن کو ساؤتھرن سے شکست دے کر فائنلز کے لیے کوالیفائی کیا فائنل میں ساؤتھ فرجینیا نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے پیس اوورز میں چھے کھلاڑیوں کے نقصان پر ایک سو پچاس رنز بنائے اس کے جواب میں غلف کی ٹیم ایک سو انیس رنز بنا سکی گزشتہ سال کی طرح امسال بھی ٹی ٹونی ٹروفی ساؤتھ فرجینیا کے نام رہی ساؤتھ فرجینیا اے کے ندیم بٹ نے دو سنچریوں کی مدد سے دو سو چالیس رنز سکور کیے اور بیسٹ بیٹسمن کا ایوارڈ حاصل کیا نیو جرزی کے انتصار خان نے ٹورنمنٹ میں دس وقتیں لے کر بیسٹ بولر کا عزاز اپنے نام کیا اس ٹورنمنٹ کے انعقاد سے مجلس سہت یو ایس اے کو لنڈن میں ہونے والے مسرور انٹرنیشنل کرکٹ ٹورنمنٹ کے لیے کھلاریوں کے انتخاب میں مدد ملی تقسیم انعامات کی تقریب اٹھائیس جنوری کی شام وائس جیرمن مجلس سہت یو ایس اے مکرم بشیر الدین شم صاحب کی صدارت میں منعقد ہوئی ٹورنمنٹ اور تقسیم انعامات کی تقریب کا اختتام دعا سے ہوا ایم ٹی ای نیوز یو ایس اے